لکی اسم آزم کون سا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ بدیش کے حساب سے لکی نمبر نکالنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا تو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظتار محمد روحان موالے چینل میں خوش آمدیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں آپ لوگوں سے دو درخواستیں کروں گا ایک تو یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھر وقت پہنچتی رہے اور اس کے علاوہ دوسری جو درخواست ہے ضرور بل ضرور میرے ساتھ مل کر عمل کیجئے گا ماہ ربیل اول کا مبارک مہینہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن قریب آ رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی بار برکت مہینہ ہے تو اس مہینے کی نسبت سے درخواست ہے کہ روزانہ آپ درود پاک کا ورد لازمی کیا کریں اور میرے ساتھ بھی آپ کامس کا مل کر تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ لازم آپ کے گھر میں مال میں جان میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں برکت اور ترقی ہوگی السلام علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآلہ وس خواتینوں حسرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے لکی نمبرز کی معلومات پر ویڈیو بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آپ کو لکی نمبر کی متعلقہ چیزوں کے استعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لکی نمبر کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے بگڑے کام بننے لگتے ہیں خوشحالی آتی ہے ریلیشنشپ بہتر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بہت سے ناظرین اپنے نام کا لکی نمبر پوچھنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں جبکہ میں لکی نمبر نکالنے کے طریقہ پر موبنی ویڈیوز بنا کر پہلے ہی روحانی معلومات چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ تمام دوستوں کی آسانی کے لیے میں اس ویڈیو میں بھی لکی نمبر نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں لکی نمبر ہمیشہ تریخ پدائش کے حساب سے نکالنا چاہیے کیونکہ تریخ پدائش کے حساب سے نکالا جانے والا لکی نمبر ہی صحیح مانا جاتا ہے اگر تریخ پدائش کا علم نہ ہو تو تب باعمر مجبوری نام کے حساب سے بھی لکی نمبر نکالا جا سکتا ہے تریخ پدائش کے حساب سے لکی نمبر نکالنے کا طریقہ سمجھ لیجئے جو کہ بہت ہی آسان ہے فرض کریں اگر کسی کی ڈیٹ آف برث گیارہ جنوری دو ہزار گیارہ ہے تو ڈیٹ آف برث لکھ کر آپ ان تمام آداد کو آپس میں جمع کر لیں ان سب آداد کو جمع کیا تو جواب آیا دو ہزار چوبیس اب دو ہزار چوبیس کو بھی آپس میں جمع کیا تو دو جمع دو جمع چار صفر کو ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ لکی نمبر کا مفرد آداد نکالنے کے لیے صفر کو شامل نہیں کیا جاتا تو ان سب کو جمع کرنے پر آٹھ حد آیا تو اس تریخ پدائش والوں کا لکی نمبر آٹھ ہوا دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے اس طریقے سے ہر کوئی اپنا لکی نمبر آسانی سے نکال سکتا ہے آپ بھی جلدی سے اپنا لکی نمبر نکال کر اپنی قسمت کو چمکائیں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو لکی نمبر کے متعلق بہت ہی حیرت انگیز اور تلسماتی معلومات ملے گی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کا لکی نمبر پانچ ہے تو وہ اپنے لکی نمبر پانچ کی طاقت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں جب بھی ہم لکی نمبر کی متعلقہ چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس نمبر کی طاقت بڑھ جاتی ہے جس کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں تو جانتے ہیں کہ لکی نمبر پانچ والوں کی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو استعمال میں لاکر لکی نمبر پانچ کی طاقت کو بڑھایا جا سکتے ہیں جن حضرات کا لکی نمبر پانچ ہے تو ان کا لکی کلر ہے گرین لکی ڈے ہے ہود لکی تریخیں پانچ چودہ اور تئیس لکی سٹون یکود اور مرجان لکی اسم آزم یا سلام لکی سٹار اتارت لکی اناج سبز الائچی یہ لکی نمبر پانچ کی متعلقہ چیزیں ہیں جن کا لکی نمبر پانچ ہے وہ جب بھی کوئی اہم کام کریں مثلاً نیا کاروبار شروع کرنا ہو کسی خاص میٹنگ میں جانا ہو کسی محفل میں جانا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سبھی لوگ آپ کی عزت کریں جوب حاصل کرنا ہو شادی کرنا ہو یا جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ بھی اپنے لکی نمبر کی طاقت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں حتیٰ کہ کچھ بھی کرنا ہو زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لکی دن اور لکی تاریخوں کا خیار رکھتے ہوئے اپنے لکی سٹون کی انگوٹھی پہنے اپنے لکی کلر کا استعمال کریں اور سبز رنگ کے کپڑے کے چھوٹے سے پیس میں پانچ دانے سبز علاچی کے لپیڑ کر اپنے پاس رکھیں اور اپنے لکی اسم آزم کا ورد ایک سو اکتیس بار کر کے گھر سے نکلیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی نکامی کا سامنا نہیں ہوگا جدر اور جہاں بھی جائیں گے کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومیں گی لوگ آپ کے آگے بچھے ہوں گے آپ کی عزت کریں گے آپ کی رسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو سواب ملتا رہے شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ